ہیلو سلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو یہ بہت انٹرسٹنگ سا سٹچ ہے اور بہت ایزی ہے اور اس کا ایفیکٹ بہت اچھا آتا ہے یہ بنانا سکھاؤں گی جس کا نام ہے ریزڈ لیف اسٹچ تو یہ ریزڈ لیف اسٹچ ہے نام اس کا لیف کے ساب سے ہے لیکن آپ اس کے پیٹلز بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ فلاہر جو بنایا ہے اس کے پیٹلز جو ہیں میں نے اسی اسٹچ سے بنائے تو اس سے آپ لیف بھی بنا سکتے ہیں اور پیٹلز بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ تھوڑا پتلا والا جو وول ہوتا ہے وہ یوز کی آئے اگر آپ کو وول یوز نہیں کرنا تو آپ کوئی سبھی دھاگہ یوز کر سکتے ہیں جو ہم ایمبرائیڈری کے لیے یوز کرتے ہیں اینکر کا ڈی ایم سی کا یا پھر آپ کروشے والا بھی لے سکتے ہیں لیکن جب آپ اینکر کا یوز کریں گے جو سٹرینڈ والا ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ سٹرینڈ لینے ہوں گے اس لیے کہ اس کا ایفیکٹ ہی یہ ہے کہ تھوڑا سا اوبراو آئے دیکھیں یہ موٹا موٹا ایفیکٹ آ رہا ہے اس کا ذرا تو اگر آپ ایک یا دو سٹرینڈ کا بنائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ خوبصورت بنے گا اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اتنا اچھا آئے گا اس کے لیے ہم پہلے جو بھی آپ کا ڈیزائن ہے وہ بنا لیجئے جیسے میں یہاں لیف بناوں گی تو میں نے ایک لائن بنا لی ہے اس میں آپ کو پورا ڈیزائن لیف کا بنانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک لائن بنانے کی ضرورت ہے بس آپ کو اس کے لیے آپ کو ایک یہ پیپر میں نے لے لیا ہے تھوڑا سخت والا ہے یہ یہ ہافن انچ کا ہے آپ اسے چوڑا بھی لے سکتے ہیں چوڑا لیں گے تو آپ کے پیٹل بڑے بنیں گے اگر آپ اسے چھوٹا لیں گے تو آپ کے پیٹل چھوٹے بنیں گے اب میں آپ کو دکھاؤں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کارٹ کی چوڑائی جو ہے وہ آپ کے جو ریزلٹ ہے آپ کے کام کا اس پہ کیسے اثر ڈالتا ہے اب ہم شروع کریں گے اپنا کارٹ جو ہے آپ جو بھی آپ کی لائن ہے جیسے میں نے فلار جو بنائے تھے تو میں نے ایسے رکھ رکھ کے بنایا تھا یہ اس طرح اب میں لیو بنا رہی ہوں تو میں یہاں اس کارٹ کو رکھ لوں گی اس کے لیے میں نے پھر ول لیا ہے تاریک والا اور ایک ہی سٹرنڈ لیا یہ ہم یہاں سے شروع کریں گے اپنا کارٹ آپ ایسے پکڑے رکھیے گا لائن کے اوپر پھر آپ دیکھیں اس طرف یہاں پہ آپ بلکل جہاں سے سوئی نکالی تھی جہاں سے آپ نے دھاگہ نکالا تھا اسی کے پاس آپ کو ڈالنا ہے پھر سے اور کارٹ آپ کا یہاں رہے گا پھر آپ اپنا دھاگہ کھینچ لیں گے پھر آپ اس دھاگے کے بلکل برابر میں دوبارہ سوئی نکالیں گے اپنی اور ایسے ڈال دیں گے اپنے دھاگےوں کو زرہ قریب کر لیجئے تک کہ ایک لائن میں رہیں پھر یہاں سے نکالا ہم نے قریبے سے اس سیکنڈ دھاگے کے اور پھر پیچھے ڈال دیا یہ میں نے فلاور میں سیون ٹائمز اس طرح کیا ہے تو میں اس میں بھی سیون ٹائمز ہی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں موسیقی یہ اب سیون ہو گئے ہمارے دیکھیں یہ دھر سے بھی اس طرح کا ہے اور یہ یہاں سے بھی ایسا ہے اب آپ اس طرف سے اپنی سوئی نکالیں گے یہ اپنے سوئی نکال لیے اپنی اور پھر آپ اپنی سوئی کو یہ جو دھاگے ہیں ان کے نیچے سے ڈال نکال لیں گے اور یہ آپ کو دھاگے میں اپنی سوئی کو بلکل نہیں لے کر جانا ہے دھاگے کے پیچھے سے بلکل نکالنا ہے یہ جو سارے آپ نے لوبز بنائیں یہ ہم نے نکال لیا اب ہم اپنے کارڈ کو نکال دیں گے یہ ہم نے نکال دیا کارڈ اپنا اب ہمارے یہ لوبز ہیں دیکھیں یہ اس طرح کے اور اس میں سے ہمارا دھاگہ یہ نکل رہا ہے اب اپنے دھاگے کو اس طرح لائیں گے اور ایسے کر کے آپ ٹانکہ لگا دیں گے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر لی جائے گا تاکہ اچھی طرح فکس ہو جائے آپ کا جو لیف ہے اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھا نہ لگ رہا ہو کہ یہ ایک ہی کلر کا لیف ہے آپ اس میں کچھ شیڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا دھاگ جیسے میں نے یہ لے لیا ہے دھاگہ وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ آرام سے کوئی سا بھی جو شیڈ آپ کو یوز کرنا ہے ویسے وہ شیڈ لے کر اور آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ کا جو ہے وہ ایفیکٹ ڈیفرنٹ آ جائے آپ چاہیں تو ایک ہی رکھ سکتی ہیں لیوز میں بھی آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ڈاک یا لائٹ اس طرح کی لائنز بنا سکتی ہیں تو ایفیکٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو ہمارا یہ ڈیزائن تیار ہو گیا ہے یہ 3D ایفیکٹ والا لیف آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کتنی آسانی سے اور کتنے جلدی بن گیا یہ اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کتنا پرومننٹ آ رہا ہے پگنرز کے لیے اسپیشلی یہ بہت آسان سا ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے چونکہ اچھا آئے گا تو آپ کا دل بھی خوش ہوتا ہے پھر تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک کریں گے میرا چینل سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے اور کمنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ آپ نے یہ ٹرائے کیا یا نہیں تینکیو